اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو تاج محل دنیا کے ساتھ اجائبات میں سے ایک ہے یہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے تاج محل کو محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے اسے بادشاہ شاہ جہان نے اپنی پیاری بیوی ممتاز کے لیے بنایا تھا حقیقت میں تاج محل ایک مقبرہ ہے جو ممتاز کی موت کے بعد تعمیر کیا گیا تاج محل کے ساتھ بہت سی پرسرار کہانیاں بھی جوڑی جاتی ہیں جبکہ تاج محل کے کچھ حقائق ایسے بھی ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے آج ہم آپ کو تاج محل کے بارے میں منفرد معلومات فرام کرنے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے لیکن اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو تاج محل آگرہ ہندوستان میں واقع ایک مقبرا ہے جسے مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی پسندیدہ بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا ممتاز محل شاہ جہان کی تمام فوجی مہمات میں ان کے ساتھ جاتی تھی اور ان کی مستقل ساتھی اور مشیر تھی سولہ سو اکتیس میں ممتاز محل اپنے چودھویں بچے کو جنم دیتے ہوئے انتقال کر گئی کہا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ممتاز محل کی طبیعت ناساز رہتی تھی ایک دن ممتاز محل نے بادشاہ سے اپنی ایک خواہش کا تذکرہ کیا کہ میں نے ایک خواب میں بہت خوبصورت عمارت دیکھی ہے اور میری خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مقبرے کو ایک شاہکار بنا دیا جائے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ممتاز محل حمل کی پیچیٹیوں کے باعث اس فانی جہان کو چھوڑ کر چلی گئی شہنشاہ اس کی موت سے دل شکستہ ہوئے اور انہوں نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ممتاز محل کی یاد میں دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت بنانے کا فیصلہ کیا تعمیر سولہ سو بتیس میں شروع اور سولہ سو تریپن میں مکمل ہوئی شاہ جہان نے اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے بیس ہزار سے زائد کاریگروں کی ایک ٹین کو اکٹھا کیا جسے پورے ہندوستان اور وسطی ایشیا سے بلوایا گیا انہی کاریگروں کی انتھک محنت کے بعد تاج محل جیسے شاکار تخلیق ہوا تاج محل مغل فن تعمیر کا بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے تاج محل نے اسلامی ہندوستانی اور فارسی طرز تعمیر کے اناثر کو یک جا کر رکھا ہے سن انیس سو تیراسی میں تاج محل کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورسے میں جگہ دی گئی اور اسے ہندوستان میں مسلم آرٹ کا زیور قرار دیا گیا دوستو ماہرین کہتے ہیں کہ تاج محل کے کچھ حقائق ایسے ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں جب اب تاج محل کا وزٹ کرتے ہیں تو اسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو تیار کرنے والے ماماروں اور کاریگروں نے کتنی خوبصورتی سے اسے تخلیق کیا ہے تاج محل کا پہلا نظارہ مرکزی دروازے سے بنایا گیا ہے جیسے جیسے دیکھنے والا قریب آتا ہے تاج محل دور سے بڑا دکھائی دینے کی نسبت چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے تاج محل کے مینار عمودی نہیں بنائے گے بلکہ یہ بیرونی جانب جھکے ہوئے ہیں اس ٹیکنیک کا سب سے زبردست فائدہ یہ ہے کہ زلزلے کی صورت میں مینار باہر کی طرف منہدم ہو جائیں گے جس سے تاج محل اور اس کا طاقتور گمبت بچ جائے گا گمبت وہ انصر ہے جو تاج محل کو بے پناہ خوبصورت بناتا ہے تاج محل کا گمبت چالیس میٹر اونچا اور چار میٹر موٹا ہے آج سے تقریباً چار سو سال پہلے اتنی محارت سے گمبت کو بنانا انتہائی حیران کن ہے آج کے دور میں بھی اتنا بڑا اور مضبوط گمبت بنانا انتہائی مشکل ہے تاج محل کی تعمیر کے دوران مماروں نے پتھر کو پتھر کے اوپر رکھا اور گمبت کو ہلکوں میں بنایا گمبت تیہ بتیہ بڑھتا گیا پتھروں کو درمیان سے جوڑنے کے لیے چونے نمک اور چکنی مٹی کا استعمال کیا گیا تاج محل کے بارے میں ایک اور بہت دلچسپ امر یہ بھی ہے کہ یہ مسلسل رنگ بدلتا ہے صبح سے شام تک سورج کی روشنی مزار کے رنگ کو بدلتی رہتی ہے تلوے افتاب کے وقت یہ موتی جیسا سرمئی اور ہلکے گلابی رنگ کا دکھائی دیتا ہے دوپہر کے وقت چمکدار سفید اور سورج گروب ہوتے ہی نارنجی اور رات کو گہرا نیلہ دکھائی دیتا ہے لوگوں نے شاعرانہ طور پر یہ تصور کیا ہے کہ رنگ کی تبدیلیاں ان کے احساسات کی اکاسی کرتی ہیں جو احساسات شاہ جہاں ممتاز محل کے لیے رکھتے تھے ناظرین گرامی تاج محل دریا کے کنارے تعمیر کیا گیا جسے دیکھتے ہوئے آج کے ماہرین نے یہ سوال اٹھایا کہ آخر کیسے چار سو سال پہلے تاج محل کو دریا کی ریتلی مٹی پر کھڑا کیا گیا ہوگا کیونکہ اس مقصد کے لیے گہری کھدائی کرنی پڑتی ہے تاکہ سخت زمین آ جائے اور اس پر بنیاد کھڑی کی جا سکے تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس دور کے ماہر تعمیرات نے اس مسئلے کا ایک شاندار حل نکالا جو آج بھی قدر مختلف شکل میں استعمال ہوتا ہے انہوں نے ایک اچھی بنیاد بنانے کا فیصلہ کیا جو اس وقت ایک نیا خیال تھا عظیم مغل انجینئرز نے پانی کے نیچے گہرے کوئیں کھو دے پھر انہیں پتھروں اور مالٹر سے بھر دیا اس بنیاد پر ماسٹر بیلڈرز نے بڑے پیمانے پر مہرابوں کے ساتھ جڑو یا پتھر کے کالم بنائے اس کا مقصد یہ تھا کہ امارت کی بنیاد کے سلیب کو سہارا دینے کے لیے پتھر کا ایک ٹھوس پہاڑ بن جائے اور ایسا ہی ہوا پتھر کے اسی پہاڑ پر تاج محل کی بنیاد بنائے گی جبکہ پتھر کا یہ پہاڑ تاج محل کو دریائے یمنہ کے تیز بھاؤں سے بچاتا ہے اس آلی شان محل کو تعمیر کرنا اتنا آسان نہیں تھا سب سے بڑا مسئلہ بہترین کاری گروں کو جھوننا تھا پھر ان کاری گروں کو آگرہ میں مفت رہائش اور کھانا پینا فراہم کرنا تھا شاہ جہان نے اس مسئلے کے حل کے لیے خوب دولت خرج کی جس وجہ سے شاہی خزانہ خالی ہونے لگا مگر شاہ جہان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کئی سالوں بعد تاج محل کی امارت کا سٹرکچر مکمل ہوا تو شاہ جہان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا پہلے پہل شاہ جہان نے کاری گروں میں انعامات تقسیم کیے اور بعد میں ان کے ہاتھ کٹوا دیے تا کہ وہ دوبارہ ایسی پرشکوہ امارت تعمیر نہ کر سکیں آپ کو یہ جان کر مزید حیرت ہوگی کہ تاج محل میں لگایا گیا ماربل آگرہ سے چار سو کلومیٹر دور راجستان سے منگوایا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ راجستان کا مکرانہ ماربل آج تک پوری دنیا کا بہترین ماربل ہے اور شاہ جہان نے پورے راجستان کا مکرانہ ماربل خرید لیا یعنی جب تک تاج محل مکمل طور پر ماربل سے آراستہ نہیں ہو جاتا تب تک کسی کو بھی اس ماربل کو خریدنے کی اجازت نہیں تھی اور اس ماربل کو ایک ہزار ہاتھیوں کی مدد سے راجستان سے آگرہ لائے گیا دوستو کہا جاتا ہے کہ جب تاج محل کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس محل کا نام ممتاز محل ہی رکھا گیا پھر اس محل کا نام ممتاز محل سے تاج محل رکھ دیا گیا کیونکہ یہ محل ایک تاج کی شکل رکھتا ہے شاہ جہان ہر سال ممتاز محل کی برسی پر یمنا دریا کے ذریعے تاج محل جایا کرتا اور تاج محل جانے والا یہ وہ راستہ تھا جسے شاہی خاندان کے لیے مختص کیا گیا تھا ٹھیک چار سالوں بعد شاہ جہان اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی تخت الٹ دیا وہ شاہ جہان جو پچھلے تیس برسوں سے شاہی تخت پر راج کر رہا تھا اس کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں ہی قید کر دیا گیا صرف ایک ایسی ریعت جو کہ شاہ جہان کے ساتھ برتی گئی وہ یہ تھی کہ اسے ایک ایسے کمرے میں رکھا گیا جس میں ایک کھڑکی تھی اور وہ تاج محل کی جانب کھلتی تھی جس سے شاہ جہان ہر وقت تاج محل کو دیکھا کرتا تھا آٹھ سالوں کے بعد چوہتر برس کے عمر میں شاہ جہان اس دنیا کو چھوڑ کر موت کی آگوش میں چلا گیا اور شاہ جہان کو تاج محل میں ہی دفنا دیا گیا وقت کی تمازت تیز دھوپ اور حوادث نے تاج محل کے چمکتے سفید سنگ مرمر کو شدید نقصان پہنچایا جس کی وجہ سے اس کا رنگ بھورا پڑ چکا ہے اس پیلے رنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے کبھی کبار تاج محل کو ملتانی مٹی سے دھویا جاتا ہے جس کے بعد تاج کے دھبے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی چمک واپس آ جاتی ہے دنیا کے ساتھ اجائبات میں سے ایک عجوبہ تاج محل بھی ہے یہاں ایک ملین سے زائد سیاہ سیر کرنے کو آتے ہیں دوہزار ایک میں دو ملین سے زائد لوگوں نے یہاں کا رخ کیا تھا اسے آگرے کا برج بھی کہا جاتا ہے تاج محل میں داخلے کی ٹکٹ کی شرح مقامی لوگوں کے لیے سستی ہے جبکہ غیر ملکیوں کو یہ سہولت نہیں ہے ان سے کرونوں کا ذرہ مبادلہ کمایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ تاج محل بھارتی معیشت کے لیے انتہائی عام سیاتی مقام سمجھا جاتا ہے جی تو پیارے ساتھی ہو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب دک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگبان